اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اس کنٹری فور می یہ ملک میرے لیے ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز تو ہمارے پاس کسٹن نمبر ون کیا ہے کسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس جول کیا محسوس کرتا ہے بستر سے باہر آنے پر رات کے یارہ بج کر پندرہ منٹ پر آپ کیسے بتا سکتے ہیں تو آپ کو یاد ہے یہ واقعہ بالکل ہی انہوں نے لیسن کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جول اپنے بستر پر بیٹھا سبہ گیارہ بجے رات کو بک ریٹ کر رہا ہے جب اس کی مدر آواز دیتی ہے جول کیا تم باہر آ کر چھوٹے لیم کو جو کہ ایک اورفنڈ لیم ہے یعنی کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو کھلا سکتے ہو تو جول فٹا فٹ جمپ مار کر باہر آ جاتا ہے اور اسے جا کر کھلاتا ہے تو اس کسٹن کا آنسر آپ نے کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے یہ رات کے گیارہ بچ کر پندرہ منٹ کا وقت تھا جو جول جو ہے ریڈنگ ان بیڈ اپنے بستر پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب اسے اپنے ماں کے بلانے کی آواز آئی کیا کہتی ہے اس کی مدر جول کیا تم باہر آوگے اور وہ چھوٹے لیمبی لیمب سے مراد یہاں لیمبی ہے کہ چھوٹا جو بھیڑ کا بچہ ہے اسے کھلاوگے کیا تم باہر آوگے اس کی جو ماں ہے مدر ہے وہ اکثر اس چھوٹے یتیم جو بچہ ہے بھیڑ کا اسے کھانا کھلا دیتی تھی لیکن آج رات وہ ایک میٹنگ سے دیر سے گھر واپس آئی ہے اور اس بار کے پاس وہ جانا نہیں چاہ رہی کیوں انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ باہر نہیں جانا چاہ رہی تو اس کا آنسر آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس یہ بہت امپورٹن کسٹن بھی ہے کہ ہولنڈ کے جو کھیت ہیں ان کو بیان کریں تو یہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑا ہے کہ کس طرح سے ٹو فورٹی فائیو ایکر کے رگبے پر یہ کھیت ہیں اس پر یہ لوگ رہتے ہیں اور یہ کھیت اس کے دادا نے جول کے دادا بلکہ پردادا نے خریدے تھے اور یہ اس کے دادا جو ہیں یہاں پر گھوڑوں کی مدد سے حل چلاتے تھے اناج اگاتے تھے لیکن اب جول اور اس کے فادر اور جو برادرز ہیں وہ یہاں پر ٹریکٹرز کی مدد سے حل چلاتے ہیں اور زمین کو ریڈی کرتے ہیں اور یہ کہ یہ کھیت کب انہوں نے خریدے یہ سب کچھ آپ نے اس کے آنسر میں اس طرح سے لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ جول ہولینڈ has lived on his 245 acre farm جول جو ہے جول ہولینڈ اس کا پورا نام ہے وہ اپنے 245 acre farm کا جو رکبہ ہے اس پر رہتا ہے یہ جو کھیت ہیں یہ اس کے آباؤ اجداد کے کھیت ہیں farm is land that his great great grandfather جن کا نام کیا تھا جیمز ہولینڈ bought in 1860 کہ یہ جو farm ہے اس کے great great grandfather مطلب اس کے دادا یا پر دادا نے جن کا نام تھا جیمز ہولینڈ 1860 میں خریدے تھے جیمز یہاں اس کے دادا کی بات ہو رہی ہے draw a team of horses to plug the land وہ کہتے ہیں کہ جیمز جو ہے اس کے دادا جو ہے وہ گھوڑوں کی ایک ٹیم چلاتے تھے plug the land اس زمین پر حل چلاتے تھے جس کے ذریعے and make it ready for corn اور اس زمین کو مکہی اگانے کے لئے تیار کرتے تھے but now لیکن اب جو ہے five generation later پانچ نسلوں کے بعد جول جو ہے جول plug the same land جول بھی اسی زمین پر a top a tractor اسی زمین کے اوپر کیا کرتا ہے ایک tractor چلاتا ہے that has the power of 120 horses جو کہ tractor جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتا ہے 120 گھوڑوں جتنی طاقت رکھتا ہے this farm has been pampered by Holland for over 120 years یہ جو ہولینڈ کے فارم ہے یہ ہولینڈ کے پورے خاندان کو 120 سال سے pampered کر رہے ہیں یعنی کہ لارٹ پیار سے رکھ رہے ہیں اور ان کے نخرے اٹھا رہی ہیں اس کا انصر آپ نے اس طرح سے attempt کرنا ہے next question ہے ہمارے پاس question number three in what ways the jol play the role of an adult کہ وہ کس طرح سے جول جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کا کردار ادا کرتا ہے تو یہ ہم نے لیسن میں بھی پڑا ہے کہ کس طرح سے جول جو ہے وہ اپنی انرجی کو use کرتا ہے پندرہ باڑھیں تقریباً کراوس کرتا ہے مشینری کتنی چلاتا ہے اتنے میل پیدل چلتا ہے 320 جانور کو کھانا کھلاتا ہے اور تقریباً آٹھ بڑے دروازے ہیں گیٹ ہیں جو وہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے اور بہت دفعہ ٹریکٹر پر جمپ کرتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں لکھنی ہے کہ جول اس طرح سے اڈرل کا رول پلے کرتا ہے تو اس کا انصر آپ نے کس طرح سے attempt کرنا ہے کہ وہ جو جاگتا ہوا اس کا وقت ہے زیادہ سے زیادہ وہ کہاں گزارتا ہے کھیتوں میں گزارتا ہے وہ جو اپنی اس کی جو طاقت ہے جوانی کی اس کو بغیر کسی فرق کے بغیر کسی امتیاز کے استعمال کرتا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ گرمی کے ایک دن میں وہ کیا کیا کرتا ہے گرمیوں کے ایک دن وہ پندرہ باڑھیں کرتا ہے 25 میل تک جو فارم کی جو مشینری ہے وہ چلاتا ہے 320 جانوروں کو کھانا کھلاتا ہے تقریباً آٹھ بڑے دروازے ہیں جن کو وہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے 8 میل تک دوڑتا ہے یا بھاگتا ہے جمٹ آن اینڈ آف آف دا ٹریکٹر 26 ٹائم ٹریکٹر پر چڑتا اور اترتا ہے ایک دن میں تقریباً 26 دفعہ لفٹیڈ 900 پاؤنڈ آف گرین 900 جو پاؤنڈ آناج ہے وہ اٹھاتا ہے اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتا ہے 8 about 2600 کیلوریز اور تقریباً وہ 2600 حرارے یا کیلوریز ایک دن میں کھاتا ہے یہ اس کی ڈائٹ ہے اور کام اس کے یہ سب ہیں اس کا انصر آپ نے اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کیا جول اپنے بھائی سے متفق تھا about the reward انام کون سا انام of a farming life کہ یہ جو کھیتوں والی زندگی ہے یہ گزارنے کا جو انام ملتا ہے تو کیا جول اپنے بھائی سے اگری تھا تو ہم نے لیسن میں پڑا ہے جول اس کے بھائی اور بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں farming life کے rewards کے بارے میں تو جول جو ہے وہ بلکل اگری تھا اپنے بھائی سے کہ ہاں farming life کے جو reward ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا انصر آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے یس جی ہاں جول اگری ویڈ اس برادر جول جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ متفق تھا جو کہ کھیتوں کے انعامات کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے independent life کے آپ ایک خودمختار زندگی گزارتے ہیں you are your own boss آپ خود اپنے مالک ہوتے ہیں خود اپنے آقا ہوتے ہیں آپ کو کسی کے انڈر کام نہیں کرنا پڑتا تو آپ نے ایسے اس کا انصر لکھنا ہے نیکس کسٹین ہے ہمارے پاس کسٹین نمبر فائیو وہ کون سی مہارتے ہیں وہ کون سی سکلز ہیں جو کہ ایک کسان کو have to run a farm ایک کھیت چلانے کے لیے like the Holland کہ اس طرح Holland جتنا بڑا کھیت چلانے کے لیے ایک کسان کو کون کون سی مہارتوں کا ہونا ضروری ہے تو یہ ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ انہیں کیا کیا آنا چاہیے انہیں مشین چلانے والا ٹریکٹرز چلانے والا ہونا چاہیے انہیں بننا پڑتا ہے اس کے علاوہ انہیں ان گاڑیوں کو مرمت کرنے والا مطلب مکینک بھی بننا پڑتا ہے اور فارم پہ انہوں نے بہت زیادہ animals رکھے ہوتے ہیں ان جانوروں کے لیے انہیں کیا ہوتا ہے کہ افضائش نسل اور دیکھ بھال کے لیے انہیں علاج بھی ان کا کرنا پڑتا ہے اور وسیع پیمانے پر خوراک اگانے والا بھی انہیں ہونا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ سارے کام انہیں کرنے پڑتے ہیں تو اس کا answer آپ نے کس طریقے سے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ to run a farm like this کہ اس طرح کا کھیت چلانے کے لیے farmers have to have many skills کسانوں کو بہت زیادہ مہارتے جو ہیں وہ ہونی چاہیے they have to be machines operators انہیں مشینوں کو چلانے والا ہونا چاہیے driving immense and powerful wickles اور انہیں جو ہے بڑی طاقت والی جو گاڑیاں ہیں وہ چلانے والا بننا پڑتا ہے veterinarians جو جانور کا ڈاکٹر ہیں انہیں وہ بھی بننا پڑتا ہے tending them when sick کہ جب وہ animals جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے agriculturalist انہیں جو ہے وسیع پیمانے پر جو خوراک اگانے کے جو ماہرین ہیں ماہرین زراعت ہیں وہ بھی بننا پڑتا ہے growing food on a large scale بڑے پیمانے پر خوراک اگانی پڑتی ہے and business people اور انہیں کاروباری لوگ بھی بننا پڑتا ہے managing a farm جو کہ ایک farm کو manage کرتے ہیں worth one million dollar جس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ ڈالر ہوتی ہے تو اس طرح کا یہ ساری مہارتیں کسان کو آنی چاہیے Holland کا farm run کرنے کے لئے next question ہے ہمارے پاس question number six جول کہتا ہے کہ زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں he would choose to live right here کہ وہ بالکل یہاں مطلب right here سے مراد ہے Holland farm وہ یہاں رہنا پسند کرے گا on the farm اپنے کھیت پر do you think his choice is a good one تو وہ کہتے ہیں آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اس کی جو choice ہے اس کی پسند ٹھیک ہے جی ہاں اس کا answer ہم نے کیسے لکھنا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے جول جو ہے وہ یہاں رہنا پسند کرتا ہے دہاتی علاقے میں اور وہ بالکل بھی شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ if jol had to live in the city for a year اگر جول کو ایک سال کے لیے شہر میں رہنا پڑے he would mostly miss the land تو وہ واقعی جو لینڈ ہے اپنے کھیت ہیں ان کو miss کرے گا he had miss seeing things grow وہ چیزوں کا جو اکتی ہیں مطلب چیزوں کو بڑھتے پھیلتے پھولتے ان کی کمی کو محسوس کرے گا the change of season موسموں کا بدلنا اس کی کمی کو محسوس کرے گا in fact دراصل if jol could choose any place in the world to live اگر اس کو پوری دنیا میں بھی کوئی جگہ دی جائے کہ تم چن لو کوئی جگہ ایسی اپنے لیے جہاں تم رہنا پسند کرو گے he guesses he had lived right here تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ بالکل یہی پر رہنا یعنی کہ اپنے کھیتوں میں رہنا پسند کرے گا تو اس کا answer آپ نے ایسے لکھنا ہے next question ہے ہمارے پاس question number 7 ہمیں کہہ رہے ہیں کہ in a sentence آپ صرف ایک ہی جملے میں straight the main idea of the story یہ جو کہانی ہے اس کا main idea یا مرکزی خیال آپ ہمیں بتائیے تو اس story کا main idea کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی profession جو آپ adopt کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں interest لیتے ہیں اور آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ اپنی life ضرور انجوائے کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کام کو آپ دل سے کریں اور محنت کریں تو اس question کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ the main idea of the story is that کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے it does not matter whatever profession you adopted کہ یہ بالکل بھی معاملہ نہیں رکھتا کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کرتے ہیں you can earn enough آپ اچھا خاصہ کما سکتے ہیں and enjoy life اور اپنی زندگی لطف اندوس کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی پیشہ اختیار کر کے آپ کما بھی سکتے ہیں اور انجوائے بھی کر سکتے ہیں but you must work hard لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی and devote yourself اور اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا to the profession اپنے اس پیشے کے لئے اگر آپ hard work کریں گے اور devote کریں گے اپنے آپ کو یہ دو کام کریں گے تو آپ ضرور اس کام میں کامیابی حاصل کر لیں گے یہ تھے friends ہمارے its country for me lesson کے کچھ important questions and answers یہیں تک بس ہم نے کرنے ہیں اور آپ نے یہ سب اس طرح سے ہی یاد کرنے ہیں کیونکہ question answers یہ اس lesson کے بہت important ہے اور one یا two اس lesson میں سے ضرور آپ کے پیپر میں آتی ہیں تو یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں کیونکہ میں نے بہت ہی زیادہ easy way میں آپ کو بتائیں ہیں اور پڑھائیں ہیں موسیقی 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 موسیقی